میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات دونما ہوتے رہتے ہیں اور ان میں سے کچھ کچھ میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا رہتا ہوں اکثر لوگ مجھے راستہ روک کر پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں پیش آتے ہیں ایسے واقعات جو آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں تو میں ارز کرتا ہوں کہ میں تھوڑا وصول کلندہ ہوں میں ریسپٹیو ہوں اس لیے جو وائبریشن جو ارتاش آپ اپنے بدن میں اپنے وجود میں رکھتے ہیں وہ باہر کے ارتاش سے مل جاتا ہے اور پھر وہی کچھ ہونے لگتا ہے جس کی آپ کے اندر کو توقع تھی یا جس کا دوسرے مانوں میں انتظار تھا میں ہر روز صبح اپنے بستر سے بیدار ہوتا ہوں تو ہمیشہ ایک دستک پر بیدار ہوتا ہوں اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو میرے گھر کے دروازے پر ایک شخص توپ لگائے ہوئے اور چک لیزائن کا سوٹ پہنے ہوئے ہاتھ میں رولر پکڑے ہوئے لکڑی کا میرے دروازے کو زور سے بجاتا ہے اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو وہ مجھے ایک ہی بات کہتا ہے کہ آپ کے ذمہ میرا کرس واجب ہے وہ کرس لوٹا ہی ہے اور میں بہت حیران ہو کر اس کی شکل دیکھتا ہوں اور اس سے کہتا بھی ہوں کہ میں نے تو آپ سے کبھی کوئی کرس نہیں لیا لیکن وہ بہت سے کاغذات کے پلندے نکال کر میرے آگے لٹکا دیتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھ سے سینٹیس بلین ڈالر کرس لیا ہے اور یہ دستغط ہیں آپ کے بڑوں کے آپ کے پرخوں کے جنہوں نے یہ کرس لے کر تہی استعمال کیا ہے اور میں شرمندہ اور بہت نہائیت کچھا پڑھ کے ان سے کہتا ہوں کہ یہ مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ کب لیا گیا کیوں لیا گیا اور کس جگہ پر استعمال ہوا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ادائیگی کا جلد بندوبست کریں ورنہ یہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا تو میرے دن کی ابتدا ہر روز اسی طرح سے ہوتی اور میں پھر گلیوں بازاروں سڑکوں پارکوں میں گھومتا رہتا ہوں اور اس بوجھ کو اپنے ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی طبیعتوں پر جن کے کندھوں پر جن کے شانوں پر جن کے سر پر یہ بوجھ نہیں ہوگا لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس شخص کی شکل سے بھی خوف آتا ہے اور مجھے اس بات کا خوف بھی رہتا ہے کہ کل صبح پھر وہ میرے دروازے پر آ کر اسی زور سے ڈنڈا بجائے گا اور مجھ سے اپنے کرس کا تکاجہ کرے گا تو میں پارکوں میں گھومتا ایسے مقام پر آتا رہتا ہوں اور اپنا وقت گزارتا رہتا ہوں مجھے پتہ نہیں کہ وہ کرزا جو میرے ساتھیوں نے جو میرے بڑوں نے لیا تھا وہ کہاں ختم ہوا کیسے خرچ ہوا کس مقام پر اس کا استعمال ہوا اور پھر وہ یہ سارا پیسہ لے کر کہاں چلے گئے یا اگر یہی ہیں تو انہوں نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا ذاتی طور پر استعمالی طور پر یا قومی طور پر تو یہ میں کچھ عجیب سی باتیں جو آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہتا رہتا بھی ہوں اور ان کا میری طبیعت کے اوپر بوجھ بھی پڑتا رہتا ہے اور میں شرمندگی کے علم میں کچھ اپنے آپ سے شرمسار کچھ اپنے عزیز و قارب سے کچھ اپنے آنے والی نسل سے کچھ اپنے بچوں پوتوں سے خاص طور پر شرمندہ شرمندہ سے وقت گزارتا ہوں اللہ نہ کرے کہ آپ پر ایسا وقت آئے اور آپ کی سوچ میری طرح سے مبدل ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تشفی بھی ہوتی ہے ذرا سا ریسپائٹ ذرا سا بوجھ یوں کم بھی ہوتا ہے کہ جو کرزخواہ ہے اس کو بھی بڑی الجن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کرزخواہ بھی اتنی اصالی میں نہیں ہوتا مکروز تو خیر بالکل ہی دباوہ ہوتا ہے اس سے تو اٹھائی نہیں جاتا مزمحل مریض کی طرح زندگی بسر کرتا ہے لیکن کرز دینے والا بھی ایک عجیب قسم کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان انسانی رشتے جو ہیں وہ سارے کے سارے منقطع ہو جاتے ہیں مجھے یاد ہے ہمارے قصوے میں ایک شوکت صاحب تھے وہ ابتدائی قسم کا ڈینٹسٹری کا امتحان پاس کر کے آئے اور انہوں نے ہمارے گاؤں میں کلے نہیں کھولا تو وہ مصنوعی دانت تیار کرتے تھے ڈاکٹر شوکر نے آ کر یہ رسم تیہ کر دی وہاں پر اور یہ کام ہونے لگا جسے کہ میں ارز کر رہا تھا یہ مصنوعی دانت لگانے کے تو وہاں ایک سردار تھے اب گاؤں کے سردار کئی قسم کے ہوتے ہیں آپ کے ذہنوں میں تو فلمیں دیکھ کے یہ ہمارے ٹی وی کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر فوڈل آرز کا ایک اور نقشہ ہے نا بابا سائن تو بابا سائن سارے نہیں ہوتے بابا سائن سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں چہسا سائن بھی ہوتے ہیں بھائی سائن بھی ہوتے ہیں اور خالی سائن بھی ہوتے ہیں تو ایک نے لگوایا دانت پوری بیر نیچے والا بھی اور اوپر والا بھی ظاہر ہے یہ مہنگا سادہ ہے تو لگوا کے وہ مذاکرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اب ڈاکٹر صاحب کرز خواہتے اور وہ بابا سائن مکروز تھے تو ڈاکٹر صاحب روز تقاضہ کرتے تھے صبح صبح رہے ہیں اور وہ کہتے تھے میں آج دیتا ہوں میں کل دیتا ہوں دے نہیں پاتے تھے اور ایک روز ڈاکٹر صاحب غصے کے عالم میں دوپیر کے وقت جبکہ ان کا سونے کا وقت تاوان چلے گئے اور ان سے جا کر تو تو میں میں شروع ہو گئی کہ آپ میرے پیسے لیں ورنہ چلیے یہ جو ڈینچر ہے یہ بیڑ جو میں نے لگا کے لیے یہی واپس کرے ان سے وہ بھی ملنا گئے مالک تھے اسے راگے اور وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے چنانچہ ایسے ہوا کہ ان میں تو تو میں میں کے بعد کس ہاتھا پائی شروع ہو گئی اور اس کے بعد بڑی مایوسی کے عالم میں ڈاکٹر شوکر جوتے وہ واپس اپنے کلینک پر پہنچ گئے تو میں ان کی مشینیں دیکھنے ان کے کلار کردگی دیکھنے مسمی دانت کیسے بنتے ہیں یہ بڑے شوک سے دیکھنے جاتا تھا میں فستیر میں پڑھتا تھا جب تو انہوں نے اپنا بازو آگے کر کے کہا کہ دیکھو تمہارے بابا سائی کے کرسوت میں اس سے اپنا کردہ مانگ لیں گیا اور اس ظالم نے کہنے لگا کہ مجھے یہاں پر دندی کاٹ لیں جیسے کہ کتا نہیں کاٹتا ہے اور میرے کھون نکل لگا اور دکھ کی بات یہ ہے شوکر نے کہا کہ اس نے دندی بھی ان داتوں سے کاٹی جو میں نے اسے بنا کر دیئے تھے تو کرسکہ کا ایک اپنا دکھ ہوتا ہے اور وہ بہت کہتے ہیں اگر میں اس کو دانت نہ بنا کے لیے ہوتے تو وہ کاٹ نہیں سکتا تھا تو میں اپنے آپ کو دیکھتا اور مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ میں بھی کہیں نہ کہیں کاٹتا ضرور ہوں کیونکہ میں مکروض ہوں اور میرے سر پر سنتیس بلین ڈالر کا کرز ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی یہ بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ میں اس کا کوئی مداوہ نہیں کر سکتا ہر وقت مجھے کسی نہ کسی ایسے الجھاؤ میں الجھنا پڑتا ہے کہ میں اس کو بھولا رہوں جو بوجھ میرے سر پہ اوپر اور میرے کندوں پر پڑا ہوا ہے اور کہیں سے آ کر پڑ گئے لیکن ہمارا رشتہ جو ہے اپنے کرزخواہ کے ساتھ استوار نہیں ہوتا اور کرزخواہ بھی کچھ بہانے نکال نکال کے ہماری غلطیاں پکڑ پکڑ کے کچھ ایسی جگہ پر کنفائن کرنا چاہتا ہے ہمارے یہاں اکارے میں ایک میلہ لگتا ہے یا اس زمانے میں لگتا ہوگا جب میں نے دیکھا اور میلوں ٹھے لو میں مجھے بہت دلچسپی ہے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پنگوڑا لگا ہوا ہے اور پنگوڑے والا آٹھا سانے لے کے ایک چکر وہ گول گھومنے والا پنگوڑا اب یہ جو پنگوڑا تھا یہ الیکٹری کے لیے اپریٹیڈ نہیں تھا بجلی سے یہ مشین سے نہیں چلتا تھا بلکہ پنگوڑے والا اسے ہاتھ پہ زور سے گھواتا تھا تو میں کھڑا ہو کر ایسا ہی بغیر کسی مقصد کے اسے دیکھنے لگا تو ایک گاؤں کا آدمی پگڑی اس کی کھلی ہوئی اور گلے میں پڑی ہوئی اور تیمت اس نے خدر کا باندھا ہوا اور لکڑی کے گھوڑے پر سوار بڑی عمر کا آدمی تو ایک دمہ جب کھڑا ہو گیا اس نے نیپور کو بچھایا ان سے آٹھا سانے لیے تو وہ بندہ جو تھا وہ پھر میں سے ہی بیٹھا رہا اور چکر پھر چلنے لگا اور وہ پھر لکڑی کے گھوڑے پہ اکڑوں حالت میں بہت پریشانی میں بہت تکریف میں پھر ویسے ہی گھومتا رہا تو تیسرے چکر پہ پھر بھی نہ اترا تو میرا تجسس بہت بڑا تو میں نے آگے بڑھ کر جب وہ رکا ہوا تھا سب میں نے کہا کہ آپ نے اپنے جھوٹے لے لیے تو آپ اترتے کیوں نہیں آپ کو یہ کھیل اتنے پسند ہے اگر پسند ہو تو آپ کے چہرے پر کچھ بشاشر تو کچھ خوشی ہو وہ بھی میں نہیں دیکھ رہا کہ آپ کے چہرے پہ تو آپ کیوں اس لگڑی کے چھوٹے سے گھوڑے پر اس مشکل انداز میں بیٹھے ہو تو میں نے کہا اس نے کہا کہ